ایک جو واتس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے سابق بی اے آر سی سربراہ اور ریپبلک چینل کے سربراہ ارنب گو سوامی کی ایک واتس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے اور اس چیٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے اپنے جو فوجی ہیں وہ خود مروائے تھے اور اس کے بعد مگرمچ کے آنسو بہائے گئے تھے مودی سرکار کی جانب سے لگاری صاحب بھارت تو خود ہی بے نکاب ہو گیا اور پاکستان کا موقف صد ثابت ہو گیا دیکھیں سچ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے اور ہمارے اہد کا سب سے بڑا جھوٹا جھوٹا آزمی جو ہے وہ مودی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور سب سے بڑا ٹیرسٹ بھی مودی ہے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کا قاتل ہے ہاں مسلمانوں کا قاتل ہے مگر وہ ہندووں کا بھی قاتل ہے وہ جنس کا بھی قاتل ہے وہ تمام ان مذہب کو ماننے والوں کا اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے کوئی عقیدہ نہیں ہے کوئی نکتہ نظر نہیں ہے وہ صرف اپنے مفاوت کو پیش نظر رکھتا ہے اور انسانوں کا قاتل کرتا ہے یہ اپنے فوجی جو اس نے دیکھیں پرواما کے مسئلے پر کس طرح پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی ہم نے اس وقت میں سارے حقائق سامنے رکھے تھے ایون یہ تک بات تھی کہ جناب ایک پچے کا خاندان وہ جس کو متاثر کیا گیا تھا اس نے جا کر کیا اب تو معلوم ہے کہ وہ بھی نہیں تھا جو بھی کشمیری کے اوپر لگا رہے تھے یہ لیکن کیا ہوا پرواما میں نکل آیا اس 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 جو انب گوست معامی جس کو انڈیا نیلیٹیو کا بڑا بیان کرنے والا کہا جاتا ہے اس کی ساری کی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں تو خود بھی نکاب ہو گیا کس طرح سے دہشت گردی کا سہارہ لے جاتا ہے ٹائرسٹ جو ہیں کس طرح انڈیا اور گوست معامی تو یہ بھائی ہیں پس میں ایک دوسرے کے لگتا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی گود میں نے انہیں پروش پائی ہے اور ایک جیسا جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنے میں مہارت ہے ان کی کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے انڈیا کے اندر جھوٹ بولنے میں اب گوست معامی جیسا جھوٹا آدمی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تو سچ لکھے گا نا آخر اس کی چیٹنگ میں ہی وہ بات پکڑی گئی نا کس طرح سے اس کا پرواما کا وہ ہوا واقعہ ہوا اس میں فوجی خود ہی مروا دی اور اس کے بعد مگر مچ کے آنسوں بہائے جا رہے ہیں یہ اتنے آدمی مروانے کے بعد پھر بیٹھ کر یہ جو ہیں روئے جا رہے ہیں اور الزام پاکستان پر الزام پاکستان کی آرمی پر الزام پاکستان کے ادھاروں کے اوپر پاکستان کے شکر ادھاروں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے پاکستان بچارہ اپنا ڈیفنس کرنے میں میں ہماری میرے خیال میں سیکیورٹی کی ادھاروں میں بھی جو لوگ رہے ہیں یا اب تو مجھے میرے نہیں اس طرح کر رابطہ ہوتا لیکن ہمارے لوگ تو خود کہتے ہیں یار ہم بہت زیادہ ڈیفنسیب ہیں اور وہ ایفنسیب ہیں نہیں آپ مجھے یہ بتاؤ جو وہ واتس ایپ چیٹ جس نے لیگ کری اس ویقتی کا نام کیا ہے ہندوستان اس کا نام ہے پرشانت بھوشن کون ہے پرشانت بھوشن پرشانت بھوشن کا بیک گراؤنڈ نکال کے دیکھئے نا آپ لوگ آپ دیکھئے کون ہے پرشانت بھوشن کچھ بھی نکالیں گے ہندوستان کی جنتہ مان جائے گی اور کیا لکھا ہے ان واتس ایپ چیٹ میں کہاں ان واتس ایپ چیٹ سے یہ صد ہوتا ہے کہ اورنب گو سوامی کسی پرکار کا فیک ٹی آر پی کیس کر رہے یہ یہاں پر واتس ایپ چیٹ کی چیٹ کو لیگ کر دیتے ہیں جو بھی اس کے سکرین شوٹس ہیں میں نے بھی وہ دیکھے ہیں ان کو لیگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مارا جاتا ہے اس ویقتی کو پارتھو داس گپتا جی کو کہ تم اورنب گو سوامی کا نام لو اورنب کا نام لو کہ اس کو ہم نے پیسے دیئے ہیں مطلب نام لو نہیں تو ہم تم کو مار دیں گے یہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہو رکھا ہے مہاراشتر کے اندر کیا مغلوں کا ساشن ہے مہاراشتر کے اندر کیا انگریزوں کا ساشن ہے انگریزی شاشک بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہاں پر کون ہیں وہاں پر ہندوستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تین تکڑی کی بھی جو سرکار ہیں تو وہ ہندوستانی کیسے کر سکتے ہیں یہ کسی دیش کی وقتی کے ساتھ ایسا بالا کورٹ اے سٹرائک کے بارے میں ریپبلک ٹیوی کے ایڈیٹر این چیف ارنب گو سوامی کو پہلے سے پتا تھا یہ دعویٰ اولٹ نیوز کے کو فاؤنڈر پتک سنہ نے کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک واتس اپ چیٹ کا سکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل پرشاند بھوشن نے بھی اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کس جس پلواما حملے میں چالیس جوان شہید ہوئے ارنب نے اس کا جشن منایا تھا ارنب کو بالا کورٹ سٹرائک کی جانکاری بھی تین دن پہلے مل گئی تھی ارنب کو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستے ہٹائے جانے کے بارے میں بھی پہلے سے پتا تھا سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ارنب اور داز غبتہ کے بیچ یہاں باتچی دو ہزار انیس میں ہوئی تھی اسے ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ کے پاس موجود پاسو پیج کی وانس اپ چائٹ کا حصہ بتایا جا رہا ہے تیا پی گھٹالے کی جانچ کر رہی ممبئی کرائیم برانچ نے حالی میں تین ہزار سہچو پننو کا سپلیمنٹری چارٹ شیٹ ممبئی ہائی کورٹ میں داخل کیا ہے اس میں پیج نمبر انیس سو چروانبے سے پچیس سے چار تک ارنب اور داز غبتہ کے بیچ ہوئی واتس اپ چائٹ کا بیارہ ہے پولیس نے مانا فائرل چائٹ چارٹ شیٹ کا حصہ میڈیا میں یہاں چائٹ لیکھ ہونے کے بعد صحایت پولیس آیوکت سچین وجہ نے مانا کہ یہاں چائٹ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی سپلیمنٹری چارٹ چارٹ شیٹ کا حصہ ہے لیکن یہاں میڈیا تک کیسے پہنچی اس کی جانکاری انہیں نہیں ہے ارنب اور بی اے آر سی کے پورو سی ای او کے بیچ کی جو چائٹ پرتیق سنہ شیئر کی ہے اس میں ارنب نے لکھا ہے کہ سٹرائک کے چناؤں جیتا جائے گا پرتیق سنہ نے جو سکرین شوٹ شیئر کیا ہے اس میں ارنب گو سوامی کہہ رہے ہیں کچھ بڑا ہونا ہے یہ سکرین شوٹ 23 فروری 2019 کے ہے یعنی بالاپورٹ سٹرائک سے تین دن پہلے اسی بات چیت میں بی اے آر سی کے سی ای او پوچھتے ہیں کیا داؤد ارنب بولتے ہیں نہیں پاکستان کچھ بڑا ہونے والا ہے بی اے آر سی کے سی ای او پوچھتے ہیں کی کیا سٹرائک ہونے والی ہے یا اس سے بڑا چائٹ میں ارنب دعویٰ کرتے ہیں کی سرکار کو بھروسہ ہے کی سٹرائک جنتا کو خوش کر دے گی پاچ آگست 2019 کو سرکار نے کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹایا تھا تین دن پہلے یعنی تو آگست کو ہی داس گپتا ارنب سے پوچھتے ہیں کی کیا آرٹیکل 370 ہٹنے والا ہے اس کی جواب میں ارنب کہتے ہیں میں نے بریکنگ نیوز میں پلٹینم سٹینڈرٹ سیٹ کیا ہے یہ ہماری خبر ہے ارنب چار آگست کی چیٹ میں کشمیر میں دھارہ 144 لگائے جانے کی خبر بھی سب سے پہلے بریک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ یہ چیٹ فیک ہے یا نہیں اس کی جاج چل رہی ہے موسیقی